طالبان پاکستان کی کوئی بات نہیں مان رہے ٹی ٹی پی ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے بلوچستان کے سپریٹسٹس ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں ان کو افوانستان سے آتے ہیں حملے کرتے ہیں ہم جا نہیں سکتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے طالبان ہماری بات نہیں مان رہے ہیں ہم نے طالبان کے لیے اتنا کچھ کیا اب بھی ہم لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ دیں ان کو کچھ پیسے دیں ان کے واپس کریں ان کو ریکنائز کریں مگر یہ ہماری ڈیورن لائن کو بھی نہیں مانتے نقشے شائع ہونے شروع ہو گئے ہیں حکومت ان کی طالبان کی حکومت تو نہیں کر گی مگر ان کے sympathizers جو ہیں اس قسم کے نقشے شائع کر رہے ہیں شاید وہ آپ دکھا بھی سکیں جس میں جناب سارا افغانستان جو ہے پاکستان بھی حضب کر لیا اور اس قسم بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو جیسا کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی کلپ دیکھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے ایک نیا میپ جاری ہوا ہے جس میں پاکستان کا پورا کا پورا علاقہ ہو گیا ہے افغانستان کا آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ تحریک تالیوان کی وہی ڈیمانڈ ہے جو چاہتے ہیں کہ جیسا کانون افغانستان میں ویسا ہی کچھ کانون نہ ہے پاکستان میں مدلپ شریعہ لوہ ہے اور یہ جو ڈیموکریسی ہے جو الیکشن بغیرہ ہوتے ہیں یہ سب ختم ہو یہ کفر کا نجام ہے تو یہ کہانی ہے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیش شہل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا آسکتے ہیں وہ ملاقات کیوں ہوئی اچھا آئیشہ میں دیکھ رہا ہوں تم کی صرف اشارہ کر رہی ہو بڑی موتا طریقے سے بات یہ ہے کہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ترکی میں ہماری ایجنسیوں کے سربراہ اور ناؤرن الائنس جو کہ تاجک اور اوزبیک فورسز کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اچھا اب یہ کنفرم نہیں ہے پہلی بات یہ کنفرم نہیں ہے یہ خبر کچھ طالبان کے کچھ انڈین چینلز اور کچھ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ جن کا تعلق طالبان کے ساتھ کچھ ہمدردیاں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اب طالبان کی جو دشمن ہیں انٹی طالبان فورسز کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مایوس کیا ہے یہ ریزن بتایا جا رہا ہے مطلب ہے کہ یہ اب سپیکولیشن ہو رہی ہے انیلیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کیونکہ طالبان پاکستان کی کوئی بات نہیں مان رہے ٹی ٹی پی ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے بلوچستان کے سپریٹسٹس ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں ان کو افوانستان سے آتے ہیں حملے کرتے ہیں ہم جا نہیں سکتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے ہیں طالبان ہماری بات نہیں مان رہے ہیں ہم نے طالبان کے لیے اتنا کچھ کیا اب بھی ہم لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ دے ان کو کچھ پیسے دے ان کے واپس کریں ان کو ریکنائز کریں مگر یہ ہماری ڈیورن لائن کو بھی نہیں مانتے نقشے شایعہ ہونے شروع ہو گئے ہیں حکومت تو ان کی طالبان کی حکومت تو نہیں کر گی مگر ان کے sympathائزز جو ہیں اس قسم کے نقشے شایعہ کر رہے ہیں شاید وہ آپ دکھا بھی سکیں بلکل ایسے سکرین پر چل رہے ہیں جس میں جناب سارا افغانستان پاکستان بھی حضب کر لیا اور اس قسم بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو اب یہ لوجیکل ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے اور طالبان بلکل ایک دن بہ دن ہسٹائل فورس بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے ہم ہی نہیں رہے ان کے اب ایک ایسی سٹیج آ رہی ہے کہ شاید پرابلم بن رہا ہے پاکستان کے لیے تو پھر پاکستان کو جو کہ پہلے دن سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ all inclusive government ہونی چاہیے یاد ہے سب کا demand یہی تھی کہ صرف طالبان کی اکومت نہیں چلے گی سب مشترکہ طور پر اکومت بنائے سب کی شمولیت ہونی چاہیے تو اب طالبان نے شمولیت نہیں کی وعدہ کرتے رہے ہیں کہ کریں گے مگر کی نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے طالبان کی انٹیلیجنس اجنسیاں جو ہیں یا سیکیورٹی اسٹیبلیشنٹ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ راپتے کر رہی ہے جن کا حصہ حکومت میں ہونا چاہیے طالبان کی حکومت میں ہونا چاہیے یا کاؤنٹر پریشر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ صحیح پولیسی ہے بلکل اس کا یہ مطلب نہیں کہ انٹی طالبان ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پرو پاکستان ہے اور آپ افغانستان کے اندر اس قسم کی سٹیبلیٹی دیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ انکلوسیو ہو جب سب بیٹھے ہوں تاکہ پھر لڑائی جگڑے بھی نہ ہو بکوز آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ طالبان کا پرانا لڑائی جگڑا ہے پشتون فورسس و تاجک اوزبیک فورسس جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو جو کہ نورڈن علائنس کے جنرل رشید دوستم ہے یا اور بھی ایک دو لوگ صاحب ہے ان میں سے بائدہ بے یہ بھی یاد رہے کہ جس دن طالبان کابل میں آ رہے تھے اس دن ان میں سے کچھ لوگ تاجک اور اوزبیک ریپرزنٹیٹیٹیوز جو تھے وہ اسلامباد میں آ کے ہمارے اسی کو مل رہے تھے اور ہمارے لوگوں کو یہاں مل رہے تھے یہ تو تلقات تو پرانے ہیں اور ہونے بھی چاہیے بکوز پاکستان کو اپنے انٹرس کو پرٹیک کرنا ہے اور وہ انٹرس یہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ سٹیبل ہو انکلوسیف گورنمنٹ ہو سب کو اس کو انکلوڈ کیا جائے اور طالبان اور جو ان کو ختم کیا جائے جو کہ ابھی نہیں ہو رہا تو اگر ہماری یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح کے ساتھ ان کو بھی لائے جائے اور طالبان کو بھی سمجھایا جائے اور ان کو بھی لائے جائے کہ بھئی آؤ بات کر لو ضروری نہیں جو کہ آپ پورا بنا رہے ہیں ہم ان کی طرف مدد کا ہم دردی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کے جواب میں اس حکومت سے ہمیں یہ سننا پڑتا ہے جس کے بنانے میں گردار رہا ہے دیکھئے میں کچھ عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی جو حکومت اور طالبان کی وہ انڈر بہت پریشر ہے انٹرنلی انٹرنلی وہاں بڑی انٹی پاکستان سنٹیمنٹ ہے افغانستان میں یہ اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے ہم نے ضرور ہلپ کی ہے طالبان کی اور طالبان کو ہم نے پاور میں حملے کے آئے ہیں سپورٹ کیا ہماری یہ توقع تھی کہ اس لیے تاکہ یہ طالبان حکومت ہوگی تو وہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دے گی کیونکہ ہندوستان بیٹھ کے وہاں سے سازش کر رہا تھا ہمارے خلاف اور یہ جو ٹی ٹی پی وہاں گز بیٹھی ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے حملے کر رہے ہیں ان کو روکے گی اور جب صورتحال یہ ہے کہ اب کہ اب وہ نہیں روک رہے ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی وغیرہ کو روکا اور پاکستان کی کھلی سپورٹ میں آگئے تو وہ ٹی ٹی پی وغیرہ والے جو ہیں وہ سارے جوئن کر لیں گے القاعدہ کو اور دائش کو اور پھر ان کے لیے اندر ایک سیبل وار کی سیچویشن بن جائے گی بکوز ان کے ہاں بھی ایک سٹریمیسٹ تھا اب وہ سٹریمیسٹ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہاں ایک قسم با ایجنڈا لے کے آئے تھے اور وہ آپ تو اب بالکل معاہدے کرنے پھر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی بڑے ایشیوز بنے رہے ہیں اب یہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ ایسی باتیں نہیں ہیں یہ باتیں وہاں ہو رہی ہیں خواہ وہ ہو دیورن لائن کے بارے میں خواہ وہ ہو فینسنگ کے بارے میں یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور اب یہ آکے کھلے عام ہمیں ہمیں ایکسپورٹس بھیجنے والے ہمارے پاس تو پانچ لاکھ تو ایکسپورٹس ہمارے پاس آلڑی ہیں ہم تو اب ان کو آشتہ آشتہ نوکریہ ہمیں واپس رسٹور کر رہے ہیں ہمیں تو صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیسے امریکہ نے رکے ہوئے ہیں ہمیں مل جائیں تو ہم تو اپنا ملک چلا لیں گے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایکسپورٹس بھیجنے والے آپ اپنے ملک کو چلا کے دکھائیں ہمیں اپنے ایکسپورٹس کے ذریعے اور پھر انہوں نے کہا آپ کا ملک چلی نہیں رہا پھر انہوں نے امران خان کو کہا تم کون ہوتے ہو تم تو پرائیم سٹری نہیں ہے اصلی الیکٹر پرائیم سٹری تمہیں تو کسی نے ایجنسیوں نے بنایا اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں اور تو مطلب ہے کافی اگریسیو قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ دل کی باتیں وہاں کر رہے ہیں اس قسم کے سینٹیمنٹ ہیں ہمیں اچھا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کہ سینٹیمنٹس ہیں مگر ہم کریں کیا اگر ہم جو پہلے وہاں جو حکومت تھی وہ تو انٹی پاکستان حکومت تھی پرو انڈیا حکومت تھی اب وہ گئی ہے تو ہمارا تو یہ خیال تھا اور کشنی تو یہ تھوڑی بہت تو ہماری عبایت کریں گے مگر اب یہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ سٹیبلائز ہو جائے اور وہ جو دائش اور القاعدہ ہیں اتنا خطرہ نہیں رہے گا اگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اسی لئے ہماری کوشش ہے کہ ان کو سپورٹ کر کے ابھی بھی مگر وہاں سے جو باتیں آتی ہیں وہ تو پھر اسی قسم کی باتیں آ رہی ہیں بہت وہ فرسٹریشن ہے وہاں بڑی ایکیوٹ فرسٹریشن ہے اور ساتھ ساتھ اندر سے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے اوپن لی پاکستان کی سائیڈ لی تو شاید اندر سے کوئی ایشیوز نہ بن جائیں ان کے لیے تو یہ اس قسم کی ایشیوز ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حکانی نیٹورک کو پاکستان نے کافی عرصہ تک سپورٹ کیا مگر پھر روک کے بھی رکھا رکھ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اب حکانی نیٹورک بھی بڑے اگریسیف قسم کی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ساری چیزیں بند ہوں حکانی نیٹورک is involved in massive drug trading یہ کاروبار بن چکا ہے وہاں اور اگر آپ وہاں یہ بند کر آئیں گے سارا کچھ تو وہ تو ان کی جو economy of the militant groups وہ affect ہو جاتی ہے اچھا ریزی سیٹی ساب اس لیول کی statement سے جیسے کہ یہ official and defense ministry کے اس لیول کی statement سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب جن کی پیشکش ہمیں کرے انہیں خود بھرتی کر لیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے اس situation کا فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے اور پاکستان اس کو سیریس لے پاکستان تو سیریس لے رہا ہے اب یہ آپ دیکھیں نا مہید یوسف صاحب جو آپ کے این ایس اے ہیں وہ ان کا پروگرام تھا افغانستان جانے کا اب وہ کیوں جا رہے تھے چھوڑی اس بات کو ظاہر ہے مرم پٹی کرنے جا رہے تھے کچھ باتیں کرنے جا رہے تھے سمجھانے جا رہے تھے سیکھنے جا رہے تھے اچھا پہلے فیض حمید صاحب جاتے تھے اب یہ مہید یوسف صاحب جا رہے تھے تو وہ اس کے ساتھ بڑی ہائی پروفائل ہو گئی ایسے لگا کہ انٹیفیرنس ہو رہی ہے افغانستان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تو بہائنڈ سینز ہوتا ہے انٹیلیجنس اجنسیوں کے لوگ نظر نہیں آتے اگر کسی نے جانا ہوتا تو وہ فارنل منسٹر جاتا ہے اب این ایس اے بھی جا سکتے ہیں مگر ڈی جی آئی ایس اے نہیں جاتے ہیں بکر وہ تو پہلے ہی الزام آپ کے لگ رہا ہے کہ آپ کے ایس ایس اے جنسیاں جو ہیں وہ امریکہ کہتا ہے آپ نے گڑھ بڑ کی اب تالیبان کہنے لگے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی آت کر دیا تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو اب یوسف مہیر یوسف صاحب نہیں گئے کہتے ہیں جی موسم کی وجہ سے جی جی موسم خراب ہے موسم خراب ہو گیا کوویڈ ہو جاتا لوگوں کو وہ ملتے نہیں ہیں سنو فال ہو بھی رہی ہے کچھ موسم میں خرابی ہے بھی اب کون سے موسم ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایشیوز تو ہیں اور میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے تسلیم بھی کیا کہ ہمارے ایشیوز چل رہے ہیں افغان احسان کی حکومت کے ساتھ اور میرا خیال ہے یہ اس وقت تک چلیں گے جب تک افغان احسان کی حکومت کی ریکنگیشن نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں پاکستان کو ریکنگیش کرو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ تاپ نے دیکھا کس طریقے سے نجم سیڈی ایکسپلین کر رہے تھے تالیبان سے کیا ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کو اور پاکستان کو کیا ملا وہ سب اب ایکسپلین کر رہے ہیں اب تالیبان نے تو یہ اوفیشیل طور پر نہیں جاری کیا ہے اب اوفیشیل طور پر تو نہیں کیا ہے لیکن جو تالیبان کے بگ سپورٹر ہیں انہوں نے یہ میپ سوسل میڈیا میں سرکیولیٹ کیا ہے اور یہ مطلب پاکستان کے لوگوں کی اب ایسی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں کہ آپ سمجھیں کہ جو لوگ مطلب فٹا کے فوڑ رہے تھے مطلب سیلیبریٹ کر رہے تھے ناچ رہے تھے جیسے ہی تالیبان آیا تھا افغانستان میں اب ان کی ہوا نکل گئی ہے تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تالیبان افغانستان میں ابھی کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جو انڈیا کے لیے بھی بہت اتنی اچھی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان نے اوفیشیل طور پر اپنی ایک بیٹیلین کا نام رکھا ہے پانی پت اور پاکستان کے لیے بھی تو وہ ہر دم مطلب ایسی ایکٹیوٹیز کر رہے گی اب دھرم سیٹی لیے بھی باتیں کیے کچھ ایسے سورسز سے نیوز آ رہی ہے کہ تالیبان کے خلاف پاکستان جو وہاں پر مطلب پنزیر وغیرہ میں جو احمد شاہ عبدالی سوری احمد شاہ عبدالی بول گیا ہے میں نورڈن ایلائنس کی جو فوج ہے ان کے ساتھ بات کر رہا ہے تالیبان کے خلاف کچھ ایکٹیوٹیز کرانے کے لیے اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کو جو امید ہے تھی تالیبان سے وہ ان پر پورا کا پورا پانی فیر دیا ہے اور تحریکہ تالیبان پاکستان کو لے کر بھی کوئی ایکٹیوٹیز نہیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا جھٹکہ دیا ہے انہوں نے یہاں پر تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ پہ اپنی رائے دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں دھنیوار جائے